اسلام علیکم یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ سب کو لے کے جا رہا ہوں گریڈ اوشن روڈ اسٹریلیا کا جو نیشنل ہیریٹیج ہے اس کے طابق ہے 243 کلومیٹر لمبا یہ روڈ ہے جو کے بیچ کے بلکل ساتھ جو ہے بنایا ہوا انہوں نے تو اس پر جاتے ہوئے بھی تقریباً آپ کو تین سے چار گھنٹے لگ جاتی ہیں لیکن اس روڈ پہ اگر آپ نے جانا تو اس روڈ پہ تقریباً دو سے تین گھنٹے جو ہے اس کا سفر ہے اور اس کے جو ویوز آتے ہیں راستے میں وہ آؤٹسٹیننگ ویوز ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیس طرح کے ویوز آتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ہوتا ہے پہاڑ ہوتے ہیں بیچ ہے اور راستے ایسے ایسے ہیں پہاہ زبردست ویوز ہیں تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو اند تک دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کیسے ویوز آتے ہیں راستے میں اور ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا کیونکہ کئی لوگوں نے جو ہے مجھ سے سوال کیے تھے میری پریویس ویڈیوز میں تو انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی میں دوں گا اور آپ لوگوں کے لیے گوڈ نیوز بھی ہے تو اس گوڈ نیوز کو بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور میں آپ لوگوں کو گریٹ اوشن روڈ کی ہسٹری بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں بنایا گیا اور کب بنایا گیا تو انشاءاللہ آپ ویڈیو کو اینب تک دیکھیں تو یہ سارے چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا ابھی ہم نے جیلونگ کو گروز کیا ہے تو جیلونگ کے بعد توڑکوے بیچ آئے گا ابھی توڑکوے کے بعد لون لون کا بیچ آئے گا ابھی لون کے بعد اپولو بے کے بعد آخری جو ہے جو کہ ٹوال اپوستلز وہاں پہ آ جائے گا تو یہ سارے جو ہیں وہ میں نے آپ کو فیموس بیچ ان کے نام بتائیں ہے باقی راستہ میں وہ بہت سارے بیچ آتے ہیں لیکن یہ جو میں نے بھی آپ کو بتائیں یہ سب سے بہت زیادہ فیموس ہے اور جو کہ وہاں پہ ان جگہوں پہ سب سے زیادہ ٹورس چیزیں جاتے ہیں ٹورس کی جو اٹریکشن ہے اس گریٹ اوشن روڈ پہ بہت زیادہ ہے بہت سارے ٹورس جو ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بس تورکوے بیچ پہ جو ہے ہم لوگ پہنچنے لگے ہیں تو تورکوے بیچ سے جو ہے گیردوشن روڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہی سے تو اب میں آپ کو جو ہے گیردوشن روڈ کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں 1919 میں ورلڈ پور ون میں جتنے بھی سولجر جو ہے وہ ریٹرن آئے تھے اسٹریلیا میں تو ان لوگوں نے مل کے جو ہے یہ روڈ بنایا تھا جو کہ 243 کلومیٹر لمبا روڈ ہے اور یہ دنیا کا سب سے لمبا روڈ ہے جو کہ وار میموریل لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا جو کہ اس ورلڈ وار ون میں شہید ہوئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لیف سائیڈ پہ بہت ہی مائنڈ بلوئنگ قسم کا نظارہ ہے تو ایسے ہی ہے یہ روڈ جو ہے ایسے ہی بالکل چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی نظارے آئی جاتے ہیں بہت ہی اور سٹینڈنگ قسم کے اور گوڈ نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ میری اور آمنہ کی شادی کی تیارییں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ چاہیے تو آپ کوکنگ ویڈ دعا پہ ابھی جائیں وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی انفرمیشن ملے گی شادی کے مطلب موسیقی 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 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے ویو راستے میں آ رہے ہیں تو گریٹ اوچنل روڈ کی جو ہے ڈرائیو ہے اسی کا بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے ویسے وہاں پہ بیچ وغیرہ پہ رکنے کا وہ ٹائم زائے کرنے والی بات ہوتی ہے اگر آپ بس ڈرائیو کرتے رہے تو اسی میں آپ کا انجوائے ہو جاتا ہے موسیقی 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 انگلیش بھول دی جی کہ پائی انگلیش آتی ہے ہمیں انگلیش آتی ہے ویسے بھی ہماری سوسائیٹی میں اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہو اور آپ انگلیش بھولتے ہو تو لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ ویو بھی چیک کریں لیفت سائیڈ پہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی انجوائے کریں موسیقی موسیقی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریٹ اوشن روڈ پہ جانے کے لیے جو ہے چھوٹا سا شورٹ کٹ اندر سے آتا ہے کیونکہ ہم لوگ آگے جا رہے تھے ٹوالو پوسٹلز پہ تو اس کے درمیان میں جو چھوٹا سا شورٹ کٹ آتا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ چھوٹا سا شورٹ کٹ لے لیا جائے انگلیش بولنے یا نہ بولنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا تو اسی لیے انگلیش بولنے والے کو اتنا زیادہ نہ کچھ سمجھا کریں اور رہی بات آمنہ کی کہ وہ انگلیش کیوں نہیں بولتی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں باہر گیا تھا تو مجھے بھی اتنی زیادہ انگلیش نہیں آتی تھی لیکن اس کنٹری میں سروائب کرنے کے لیے جو ہے مجھے انگلیش سیکھنا پڑی اب میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا تو انشاءاللہ شادی کے بعد جو ہے میں اور آمنہ جو ہے انگلیش میں بھی ولوگنگ کریں گے یہ میرا پرومیس ہے آپ لوگوں کے ساتھ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آمنہ اور میری شادی کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوکنگ ویڈ دعا پہ جانا پڑے گا وہاں پہ جائیں بھابی کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کی ویڈیو کو لائک کریں اور جو بھی ویڈیو وہ اپلوڈ کریں گی وہ میں نیچے رسکرپشن بوکس میں دے دوں گا تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو میک شور کہ کوکنگ ویڈ دعا کو سبسکرائب کریں اور بھابی کی ویڈیوز کو لائک کریں اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ